پاکستان اپ ڈیٹ سے برحان الدین کا سلام ناظرین تحریک لبیک کے جو کارکنون ہے ان کے لیے ایک انتہائی بری خبر لے کر ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں شیخ رشید کی جانب سے ان کے ساتھ مذاکرات کیے گے اور دھرنا ختم کروانے کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں شیخ رشید کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ٹیل پی کے اوپر جتنے بھی پرچے درج ہیں سب کو ختم کیا جائے گا اور اسے بہتری کی طرف لے کر جائیں گے شیخ رشید نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ان کے جانب سے کہا گیا کہ پچھلے احتجاج کے اندر تقریباً سات ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن میں سے صرف ایک سو ستر لوگ جو ہیں جیلوں میں رہ گئے بشمول ساد رزوی اور مجلس شورا کے جو انتہائی اہم لوگ ہیں جنہیں پچھلی دفعہ پرچوں میں نامزد کیا گیا تھا جبکہ باقی تمام لوگوں کو رہا کر دیا گیا لیکن اس وقت آپ میرے ہاتھ میں یہ کاغذات دیکھ رہے ہیں تقریباً چودہ ایف آئی آرز جو کہ لاہور کے مختلف تھانوں کے اندر درج کی گئی ہیں بیس بلکہ انیس اکتوبر سے لے کر تئیس اکتوبر کے درمیان ہم آپ کو ان ایف آئی آرز کے متعلق بھی بتائیں گے کہ یہ کون سے تھانے میں اور کہاں کہاں کیسے کیسے درج ہوتی ہیں اٹھارہ ایف آئی آرز میں سے چودہ ایف آئی آرز میرے ہاتھ میں اور جو مزید چار ایف آئی آر لاہور کے مختلف تھانوں میں درج کی گئی ہیں وہ ابھی تک ہماری رسائی سے باہر ہے لیکن ان ایف آئی آرز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ حکومت کرنے کے حوالی ہے کہ آپ بھونڈی حرکت کی گئی ہے ٹیل پی کے اوپر عجیب و غریب چارج لگائے گئے ہیں کوئی ایف آئی آر جو ہے وہ نوہ کورٹ کے اندر الڈبلی ایم سی کے دو ملازمین جو ہیں وہ ان کی مدیت کے اندر ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور میرے پاس کچھ اور ایسی ایف آئی آر ہیں شفیقہ بات کی اگر ہم بات کریں تو جس کے اندر سات سے آتھ موبائلز جو ہیں ان کی گمشدگی کا یا ان کی چوری کا الزام بھی ٹیل پی کے اوپر لگایا ہے درجنوں جو مظاہرین ہیں انہیں نامزد کر کے ایف آئی آر درج کریں ہیں بڑے دلچسپ معاملے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائیم ریپورٹر جابر وقاس ان سے بات کرتے ہیں جابر یہ کتنی کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں ٹیل پی کے ملازم ورکرز کے اوپر اور اس کا سارا معاملہ کیا ہے دیکھیں ایف آئی آر جو ہیں بارہ رویو لول کو جب یہ درنا سٹارڈ ہوا تھا ریلی کے بعد تو اس وقت سے جو لے کر آج تک کی جو ایف آئی آر سامنے آئی ہیں وہ سترہ سے اٹھرہ جو ہے وہ یہ ایف آئی آر ہیں جو کے مختلف تھانوں میں سامنے آئی ہیں یہ وہی تھانے ہیں جو سارے ملتان روڈ اور یہ بتی چوک تک جو لگتے ہیں شادارہ تک لگتے ہیں ان سارے تھانوں کے بیچ میں یہ جہاں سے یہ کافلہ گزرنا تھا جہاں پہ ان کی ایکٹیویٹی تھی وہاں سے یہ ایف آئی آر کی گئی ہیں ایک ایف آئی آر جو ہے جیسے کہ نوہ گوٹ میں کی گئی ہے تو دوسری جو ہے وہ گلشن راوی میں کی گئی ہے جیسے ایک ایف آئی آر میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو لانچ کی گئی ہے وہ یہ کہ بیس طریق کو بیس اکتوبر کو انیس کو بارون ربیول اول تھا اور بیس کو ایک لانچ کی گئی کہ جو موبائل ہے پولیس کی وہ وہاں پہ گشت پر تھی اس کو چین آ گیا اس کے ٹیر برسک کی گئے گئے گولیاں ماریں گئی اور پھر وہ قبضے میں لی گئی اور بہت کچھ تھا جو مدعی میں پولیس افسر تھے ان کے جانب سے لیکن اس کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آ سکی اور ابھی تک بلکل ویسے ہی جس طرح دو پولیس والوں کے بارے میں جن کو جو شہید ہومیاں بچارے اور وہ اپنے ہی گاڑیوں کے نیچے آئے جن کی ہم نے آڈیو سوری بریک کی تھی اور ان کی بھی ویڈیو سامنے ابھی تک نہیں آئی اسی طرح مختلف چیزیں جو کہ اس میں مختلف جو پانچ پانچ ایف آئرز بھی کہیں ہوئی ہیں کہیں شفیقہ بات تھانے کے اندر پانچ ایف آئرز جابر ایک بڑی دلچسپ میں بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں نماکورٹ کے اندر ایک ایف آئرز درج ہوئی ہے الڈیو ایم سی کے دو ملازمین ہیں میں ان کے نام نہیں لیتا ایڈونڈو اس کے کیا معاملہ تھا لیکن میں ان کے نام نہیں بتانا چاہتا بہر آلی ریکڈ کا حصہ ہے میرے ہاتھ کے اندر اس وقت سرکاری جو فائل ہے وہ موجود ہے جابر صاحب ایک شخص بلکہ دو مختلف افراد وہ کہتے ہیں کہ انیس اکتوبر کی رات مطلب بارہ ربی لوول کی شام جب یہ سارا معاملہ شروع ہوئی ہے اس وقت تو یہ پرام تھا فوٹیجز موجود ہیں مختلف ریپورٹس بھی مارے پاس موجود ہیں کہ ٹی ایل پی کے ورکٹس صرف وہاں پر بیٹھے ربی لوول کا جشن منا رہے تھے اور اس کے بعد احتجاج کی کال جو ہے وہ دی گئی انیس ربی لوول کے دن رات گیارہ بچ کر بیس منٹ پہ یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ اپنی گاڑی لے کر وہاں سے گزرے تو ان کی جانب سے الزام آیت کیا گیا ہے کہ ٹی ایل پی کے جو ڈنڈا بردار اہلکار تھے انہوں نے ان پر حملہ کیا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں ان کی گاڑی کو نقصان کیا انیس کو تو کسی قسم کا احتجاج کیا ہی نہیں گیا اور توڑ پھر کی ہی نہیں گئی یہ کیا معاملہ ہے نوہ کورٹ کی ایف آئی آر یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اس حوالے سے بات پھر وہی ہے کہ کوئی ایویڈنس تو ہونے چاہیے نا ہر جگہ آٹھ ہزار سے زائد کیمرے جو ہیں وہ سیف سیٹی کے لگ چکے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کے پرائیوٹ جو ہیں وہ بھی لگے ہوتے ہیں دکانوں کے اوپر مختلف اشارہوں پر لگے ہوئے ہیں کیمرے وہاں سے فوٹی سامنے آ سکتی ہے دیکھیں یہ والے جو ٹرک ہیں صفائی والے جو ٹرک ہیں ان کو نقصان پنچا کہ ان کو کبزے میں لے کر کیا فائدہ ہونا ہے ایتریکلہ بے کا فائدہ اور نقصان کو چھوڑے جب بھی بڑی انٹرسنگ بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں شاید میں اپنا سوال پھٹ نہیں کر سکا میں یہ آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ انیس والے دن تو بھائی کوئی احتجاج ہوا ہی نہیں اس وقت تو سرکار دو عالم کی جو ولادت ہے اس کا جشن منایا جارتا ہے دنڈا بردار فورس کی دل سے آگئے میں اسی پر آ رہا ہوں کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو چیز اگر ہوئی ہے تو وہ کس طرح ہوئی ہوگی اور اس کے کوئی پوسیبلیٹی ہے کہ نہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس دن تو ریلی تھی اور ریلی کے بعد شام کو جا کے یہ اعلان ہوا کہ پور امن احتجاج جاری ہے اور پور امن احتجاج جاری رہے گا درنا جاری رہے گا جب تک رہائی ہو نہیں جاتی لیکن اس وقت تک کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ جس میں جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال ہو کہ کہیں کوئی ڈنڈا بردار فورس آگئی ہو اور اس نے کچھ کیا ہو دیکھیں آپ نے ان کا پہلے دن کا بیٹھنا اگر غیر قانونی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اس طرح کی ایف آئی آرز دیں گے تو پھر اس کا بھی وہی جو ہے وہ نتیجہ نکلے گا جس طرح آپ نے مختلف ایف آئی آرز کی سعاد ریزوی صاحب کی نظربندی کے لیے اور پھر عدالت میں جا کے آپ صحبت ہی نہیں کر سکے تو اس طرح یہ ساری جو ایف آئی آرز ہیں یہ ایسے ہی ویس جائیں گے ناظرین ایف آئی آر کی تعداد سنیے دو ایف آئی آرز جو ہیں وہ نمہ کورٹ کے اندر درج کی گئیں ایک ریواز گارڈن میں ہوتی ہے دو ایف آئی آر موچی گیٹ میں اسی طرح دو ایف آئی آر گوال منڈی میں ایک ایف آئی آر راوی روڈ پر اور اسی طرح پانچ ایف آئی آر جو ہیں وہ شفیقہ باد تھانے میں ہیں میرا سب اور ایک شادرہ میں چار ایف آئی آرز ہمارے سمیس ہیں اور ہم اس پہ بھی کام کریں انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے میرا سب سے زیادہ انٹرس دو ایف آئی آرز کے اندر ہے نوہ کوٹ والی ایف آئی آر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے کہ جس دن احتجاج ہوا ہی نہیں جس دن ڈنڈا استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ٹی ایل پی کو اس دن بھی ڈنڈا بردار فورس کا نام لے کر ٹی ایل پی کے اوپر ایک جو ہے ایف آئی آر درج کی گئی بلکہ دو ایف آئی آر درج کی گئی اس سے زبردست اور انٹرسنگ ایف آئی آر اگلی ہے جعبی صاحب رواز گارڈن کے اندر ایف آئی آر درج ہوتی ہے پولیس احلکار کی مدیت کے اندر میں ان کا بھی نام نہیں بتاتا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں پاکستانی شہری ہیں ان کی کوئی گلتی نہیں ہے اوپر سے پریشر آئے تو کچھ بھی کرنا پڑ سکتا ہے جعبی صاحب اس ایف آئی آر کے اندر یہ مطلع لکھا گیا ہے کہ جہاں پر ایم ایو کالیج چوک جو ہے جہاں پر اصل پہلا مدان جنگ بننا ہے پولیس احلکار کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ٹی ایل پی کے ورکرز نے جب توڑ پھوڑ شروع کیا تو اس وقت جو ہے یہ سارا معاملہ ہوا لہذا توڑ پھوڑ اور جو سرکاری اور دوسری نجی پروپٹی اس کو نقصان پہنچانے کے مد کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا آپ اس وقت سپارٹ پر موجود تھے اور مجھے اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ اس وقت وہاں تھے کیونکہ شیلنگ کی پہلی فوٹیج بھی آپ کی جانب سے محصول ہوئی تھی ذرا یہ تو بتائیے گا کہ ایمیو چوک پر پہل کس نے کی ہے جو ٹی ایل پی کے ورکرز تھے ان کی جانب سے توڑا پھوڑا گیا کیا 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 گیا ہوا کیا مغرب کے وقت جو ہے مذاکرات کا آغاز ہوا تھا چار سے پانچ افراد کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں چھت کے اوپر موجود تھا مطلب ایسے کہ جو ایمیو کالیج کے اوپر راؤنڈ واؤڈ بنتا ہے بس کا اس کے اوپر میں موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ جو سائٹ سے گراسہ تھا کرنٹینر کا وہاں سے چار سے پانچ لوگ جو کہ پگڑیاں باندے ہوئے تھے وہ آیا رہے ہیں اور وہ پولیس حقام سے بات چیت کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں جہاں پہ پولیس بھی موجود تھی اور رینجر بھی موجود تھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ابھی وہ ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی اور اس زوران جو سب سے پہلے آگے لیر لگائی گی تھی انٹی رائٹ فورس لڑکوں کی جنہوں نے اپنے آگے جو ہے وہ شیلڈ لگائی ہوتی ہے ان کی ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا دباؤ شروع ہوا ان کے اوپر دباؤ آنا شروع ہوا اور پھر جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا انہوں نے اپنے اوپر جو موجود دباؤ سا کم کرنے کے لیے ڈنڈا تھوڑا سا چلایا پھر اس کے بعد انہیں ریٹریٹ کا حکم دیا گیا جو توڑ پھوڑ ہے وہ آپ کی آنکھوں کے مطابق آپ کی جو میمری اس کے مطابق توڑ پھوڑ ٹی ایل پی ورکرز کی جانب سے پہلے شروع نہیں کی گئی نہیں ایسے شروع نہیں کی گئی بلکہ جب یہ آپس میں ان کا کمفلکٹ ایسے ہو گیا نعرے شروع ہو گئے پھر اس کے بعد وہ واپس ہوئے ہیں وہ جو پہلے کنٹینر کی تین لیئر تھی تو پہلی لیئر سے کنٹینر کی آگے سے جو ہیں وہ انڈرائیٹ کے فورس کے جو جوان ہیں وہ پیچھے اٹے ہیں جب وہ پیچھے اٹے ہیں تو درمیان والا کنٹینر کی درمیان سے جگہ خالی تھی وہاں سے بھی یہ لوگ پیچھے آئے ہیں پیچھے آنے کے بعد یہ ہوا ہے کہ چار سے پانچ جو کارٹنان ہیں وہ آگے آئے ہیں اکیلے فرد واحد کے طور پر مطلب ایک پورا جتھا نہیں تھا کوئی ایک سائٹ سے آیا ہے کوئی دوسری سائٹ سے آیا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ شیلنگ شروع ہو گئی ہے جو کہ جو شیلنگ کرنے والے تھے وہ سرکاری رباس میں نہیں تھے بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہ فوٹیج میرے موبائل میں بھی موجود ہے کہ اچھا ایسے لوگ ان کے پولیس سیول کپڑوں میں تھے یہ سرکاری لوگ ہیں جس مد میں بھی ہوں بہرحال ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ پہل کس کی جانب سے ہوئی ناظرین یہ آپ کو بتا دیئے یہ آئے وٹنس ہے اور میں بھی اسیس کا آئے وٹنس ہوں تیسری اور انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاتے ہیں شفیقہ باد کے اندر پانچ مختلف ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں جس میں سے ایک ایف آئی آر اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جس کا حوالہ جو ہے وہ ہے چھبیس زیرو چار بٹا اکیس یہ تھانا شفیقہ باد کے ریجسٹر کے اندر ایف آئی آر درج ہے اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو وہ سرکاری لوگ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر پندرہ ہزار روپے کے موبائل جو ہیں ان کی تعداد ہے دو تین چھے موبائل ہیں جن کی قیمت ہے پندرہ ہزار روپے اور ایک موبائل کی قیمت ہے پچیس ہزار روپے اور ایک موبائل کی قیمت ہے تیس ہزار روپے جو کہ سرکاری ملازمین سے جو کہ پولیس حلکار تھے اور آلہ حدو پر جو لوگ تائنات ہیں کہا یہ گیا ہے کہ ٹی ایل پی ورکرز نے ان پر حملہ کیا اور ان سے صرف موبائل گئے ہیں اور توڑ پڑ ہوئی ہیں موبائل گئے ہیں اس میں سے صرف ایک موبائل جس کی قیمت تیس ہزار روپے ہے اس کا آئی ایم آئی نمبر جو ہے وہ اس ایف آئی آر کے اندر دیا گیا ہے باقی جو موبائل ہیں کسی کا نمبر نہیں دیا گیا جابے صاحب جب کوئی بھی عام شہری موبائل کی گمشدگی یا چوری کی درخواست جمع کروانے کے لیے تھانے میں جاتا ہے تو پولیس یہ ایم آئی نمبر جو ہے اس کو بتائے بغیر ایف آئی آر درج کر لیتی ہے یہ ایم آئی نمبر جو ہے وہ درج کرنا ضروری ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ تمام جو ایف آئی آرز ہیں یہ پولیس نے اپنی مدعیت میں دے رہی ہے تو پولیس تو بیٹھے بیٹھے کچھ بھی دے سکتی ہے ہم آپس میں یہ بادشید کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ثابت ابھی کر دیا جائے گا پولیس کی طرف سے کہ یہ مریدکی میں موجود تھے اور یہ کراؤڈ کو اکسا رہے تھے جابر اور برحان اور ان کے اوپر یہ ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اور وہ ایف آئی آر درج ہو جائے گی پولیس نے اپنی مدعیت میں کرنی ہے اپنا ہی تھانہ ہے اپنی سرکار ہے اور خود ہی پولیس ہے تو وہ تو ایف آئی آر درج ہو جائے گی لیکن آئی جی صاحب جن کے متحد یہ لوگ موجود ہیں میں صرف یہ بات سمجھنے سے کاثر ہوں کہ آٹھ نو موبائلز ہیں اور ان میں سے صرف ایک کا آئی ایم آئی ای جو آئی ایم ای آئی نمبر ہے وہ درج ہے باقی موبائلوں کا نمبر نہیں درج نہیں تو اب اس چیز کی انویسٹیگیشن کون کرے گا کہ یہ تمام تر چودہ ایف آئی آر جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ خود ساختہ ہے یا پھر واقعی اس کے اندر کوئی حقیقت موجود تھی ایک اور بڑی دلچسپ ایف آئی آر ہے جاویل صاحب جب کوئی سرکاری اسلا گم ہوتا ہے تو اس کے اوپر سرکاری بندوں کی نوکریاں جاتی ہیں وہ فوجی ہو وہ پولیس آلکار ہو وہ کوئی بھی شخص ہو یہ ان چودہ ایف آئی آر کے اندر سے دو تین ایف آئی آر ایسی ہیں جس کے اندر جو ٹیئر گن کو ٹیئر گن ہے وہ گئی ہے اور دو سے تین رائفلز گئی ہیں ہمارے پاس ان کے نمبرز بھی ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سکرین پر چلائیں گے بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ خود ساختہ پرچے ہے صرف پریشر بیلڈ کرنے کے لیے پرچے دیئے گئے ہیں کیونکہ زیادہ تر پرچے جو ہیں وہ پولیس آلکاروں انٹی رویڈ فورس کے جو لوگ ہیں ان کی مدعیت میں ہوئے ہیں دو پرچے مختلف ٹرانسپورٹرز کی مدعیت میں ہیں اور جبکہ پانچ پرچے بلکہ دو پرچے اور ایسے ہیں جو کہ الوی ایم سی کے ملازمین اور ایک محکمہ جنگلات کے ملازم کی مدعیت کے اندر پرچہ دیا جو ہے جبکہ صاحب یہ دو تین روز کے اندر جب سٹیٹ ٹیل پی کے ساتھ تمام تر معاملات کو سیٹل کر لے گی جیسا کہ شیخ رشید صاحب نے خود پریس کانفرنس میں بھی انانس کیا کہ جی مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں پرچے ختم کر دیا جائیں گے بندے چھوڑ دیا جائیں گے اس وقت ان چودہ اور باقی کے چار اٹھارہ پرچوں کی کیا اہمیت رہ جائے گی اور جو سرکاری رائیفلیں گم ہونے کے جو ریپورٹ کروائی گئی ہے وہ رائیفلوں کا کیا بنے گا دیکھیں وہ جو رائیفلیں ہیں وہ سب سے پہلے تو حکومت کوشش یہی کرتی ہے کہ وہ ریکاور کروائی جائیں کیونکہ سرکاری اسلے سے اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے کسی کو تو وہ اس کا خمیازہ پولیس کو ہی بگتنا پڑتا ہے اسی لئے اس کے اوپر اتنا سکت ایکشن لیا جاتا ہے پروٹوکول جس کے بہت سکت ہیں کہ سرکاری اسلہ جو ہے وہ جانا نہیں چاہیے کئی دفعہ ہم نے ایسی جگہ بھی بھی دیکھا کہ پولیس اہلکار کو اگر کسی حجوم کے نرگے میں آگیا تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے بجائے اپنی رائیفل بچا رہا ہوتا ہے کہ یہ سرکاری اسلہ نہ مجھ سے چین لیا جائے کیونکہ میں اس کے ذمہ داری کا ذمہ دار ہوں اور اس لئے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے اسلہ چین لیں کیا آپ کے پاس کوئی اسلہ ہوگا تو اس کی بنیاد بھی آپ اسلہ چینیں گے اگر جس کے آپ کے پاس اسلہ مجود ہے میں انہیتہ ہوں میں آپ سے کیسے چین سکتا ہوں آپ تو مجھے گولی مار دیں گے تو کسی سے اسلہ چیننا دل گردے کا کام ہے پروفیشنل ہونا چاہیے انسان کو اور یہ لوگ پروفیشنل تو نہیں ہیں لبیک کے لوگ ہیں لارسورت کے نام پر نکلے ہوئے ہیں اور دوسری بات کہ اگر آپ ان ساری ایف آئرز کو پڑھیں تو ان میں آپ کو ایک خاص قسم کے نام نظر آئیں گے بیس سے پچیس افراد کے ایک خاص میں اوسیت آخری سوال میں رہا ہوئی ہے خاص نام لوگوں کے نظر آئیں گے یہ وہ لوگ ہیں ایکچری اصل میں جو اوپر کی قیادت ہے طریقہ لبیک کی وہ ساری جیلوں میں موجود ہیں اور اس کے بعد جو قیادت کرنے والے ہیں وہ یہ لوگ ہیں اب ان کے نام مسلسل مسلسل جو ایف آئرز میں درج کیے جا رہے ہیں ہر جگہ ہر جگہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو تھرڈ لے رہے ہیں سیکنڈ لے رہے ہیں ان کی قیادت کی سیکنڈ جو قیادت جو کہ لیڈ کر رہی ہے ان کو اب جو بھی منظر عام سے ہٹے اب پولیس آحلکار چار پانچ چھے ہیں اور ایک طرف ڈیڑھ سو ایک سو پچیس لوگ ہیں وہ جب حملہ کرتے ہیں تو پولیس آحلکار اپنی جان بچائیں گے اپنا اصلہ بچائیں گے یا انتالیس لوگوں کو نامزد کریں گے پرچے کے اندر شفیق آباد کی سراؤنڈنگ کے اندر جو رہتے ہیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے میں جاتا ہوں کہ لوگوں کو آپ بتائیں کہ یہ نامزد کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے نامزد کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک واقعہ ہوتا ہے وہ ریپورٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی فوٹیجز نکلوائی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد چیک کیا جاتا ہے کون لوگ وہاں پر مچود تھے لیکن اب دو بدو ہونے ہوتے ہوئے بھی ایک خاص قسم کا فاصلہ وہ رکھا جاتا ہے تو جب پولیس اتنا فاصلہ خود ہی برقرار رکھ رہی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ سے گزرتے ہوئے ہر جگہ سے گزرتے ہوئے اتنا کچھ کر لیں اور آپ کی باقی فورس کہاں ہیں اتنی بڑی فورس جس کو لیڈ سی سی پیو لور کر رہے ہیں ڈی آئی جی آپریشن کر رہے ہیں ایس ایس پی آپریشن کر رہے ہیں وہاں پہ تین ایس پیز کو میں جانتا ہوں کہ وہ وہاں پر موجود تھے ان کے پیچھے جو ہے وہ رینجر موجود تھی اور اس کے باوجود بھی یہ ہو رہا ہے کہ سو ڈیڑ سو کو جدہ آتا ہے اور سرکاری چیزیں لے کے چلا جاتا ہے سرکاری لوگوں کو یہ ارکمال امناک ہے یہ بھی لے جاتا ہے وہ بھی لے جاتا ہے یہ کیا بنانا سٹیٹ ہے شادرہ کے اندر بھی بڑا دلچسپ پرچہ دار جو ہے وہ ایک ٹرانسپورٹر وہ پولیس کو یہ درخواست دیتے ہیں کہ پر فلاں پمپ کے اوپر میری گاڑی کھڑی تھی میرا ملازم بھی اس گاڑی کے پاس کھڑا تھا ٹیل پی کے ورکرز آتے ہیں گن پوائنٹ کے اوپر ان سے اس گاڑی کا تعلیٰ توڑواتے ہیں اس کو سیلف سٹارٹ کرواتے ہیں اور اس گاڑی کو لے کر گجرمالہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس گاڑی کے اندر اسی ہزار روپے پمپ کے اوپر جو گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہے اس میں اسی ہزار روپے بھی کھڑے تھے تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر شیخ رشید صاحب نے واقعی ٹیل پی کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کا اعلان کیا ہے تو پھر یہ چودہ پندرہ سولہ اٹھارہ قسم کی جو ایف آئی آر دی گئے ہیں جن کی کوئی سرپیر آپس میں نہیں ملتا کوئی لوجک سمجھ نہیں آ رہی اور سب سے جو خوفناک ایف آئی آر تھی جس میں ٹیل پی کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ ریواز گارڈن کے قریب امیو کالج کے باہر پہل جو ہے وہ ٹیل پی ورکرز کی جانب سے کی گئی تو جابر وکاس اس بات کے آئی وٹنس ہیں جو خود اس وقت وہاں پر موجود تھے ان کے جانب سے یہ آپ کے سامنے بتایا گیا ہے کہ پہل جو ہے وہ ٹیل پی کی جانب سے نہیں ہوئی بلکہ ٹیر گیس جو ہے وہ پہلے فائر کی گئی جس کے بعد وہاں پر کشید کی ہوئی تو یہ اوپن سی قویشنز ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جہی بات ٹیل پی ورکرز کی تو وہ بھی پاکستانی ہے گمیٹ سے ہماری درخواست یہی ہے کہ جو ان کے جائز مطالبہ تھا ان کو ضرور مانے اور جو باتیں ڈیبیٹیبل ہیں جن کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے فیڈریشن کی رڈٹ قائم رکھنے کے لیے تو ٹیل پی ورکرز سے بھی درخواست ہے کہ وہ حالات کی نذاکت کو سمجھے اور معاملات کو سمجھتے ہوئے سٹیٹ کا ساتھ دیں ان کے مطالبہ جائز ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے چونکہ وہ بھی پاکستانی اور وہ نموسے رسالت کے نام پر باہر نکلے ہیں لیکن لاہور پولیس کی جانب سے جو عجیب و غریب قسم کی ایف آئی آر دی جاری ہماری درخواست ہے کہ خدا رہا ایسا کام نہ کریں چونکہ اس سے بدنامی صرف دنیا کے اندر پاکستان کی اوریا اپنے مزمان برحان الدین کو اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد